بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ورل وائز ڈیجٹل اور میں آپ کا میز بان محمد رحمہ بھٹا ناظرین بہت اہم خبروں کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں آج کہ بہت ہی گرمہ گرم خبریں ہیں کہ پہلے پی ٹی آئی کے جو بھی رہنما لا پتہ ہوتے تھے وہ بقیدہ کسی انٹریو کے ساتھ سامنے آتے تھے یا کوئی پریس کانفرنس کرتے تھے اب یہ سلسلہ جو ابھی جاری ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لا پتہ سابق وفاقی وزیر ہیں وہ برامد ہو چکے ہیں وہ کہاں سے برامد ہوئے ہیں اس کی تفصیل ہم آپ کو بتاتے ہیں اور وہ کون سی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں تو ہم آپ کو مزید ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ جو ہیں سابق سبائی وزیر قصور سے جو ٹکٹ ہولٹر ہوئی ہیں وہ بھی جو غیب ہو چکے ہیں لاپتہ ہو چکے ہیں نام لوم افراد نے انہیں جو ہے وہ اغواہ کر لیا ہے اسلام آباد سے اس پہ بھی ہم تفصیل سے بتائیں گے اور مزید ہم یہ بتائیں گے کہ جو ہیں پی ٹی آئی کے پہلے جو رہنما تھے جنہوں نے جو غیب ہوئے تھے لاپتہ ہوئے تھے انہوں نے جو ہے سیاست سے توبہ کر لی انہوں نے بتایا کہ اب ہم جو ہے مزید سیاست نہیں کریں گے اس حوالے سے بھی جو ہے ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ کون کون سے جو ہیں رہنما جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے ہیں اور ان کی جو برامدگی ہے اور آپ وہ کہاں سے برامد ہو رہے ہیں کون سے جماع سے برامد ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں جی ناظرین ابھی جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ پہلے جو لاپتہ افراد یا لاپتہ رہنما سامنے آتے تھے تو وہ کسی انکر پرسن کو جو ہے وہ انٹرویو کی ڈیمان کرتے تھے یا پھر پریس کانفرنس کرتے تھے اب سب سے آسان ترین جو حال ہے وہ اب ٹویٹر پہ نکلا ہو ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی ٹویٹر پہ ہے جو استحقام پاکستان پارٹی ہے وہ بھی ٹویٹر پہ ہے اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے بھی جو معاملہ چل رہے ہیں وہ اب انہوں نے شوشل میڈیا کا جو سہارہ لے ریا ہے آج ٹویٹر پہ جو ہے پی ٹی آئی کے ٹویٹر پہ بتایا گیا ہے کہ سابق سبائی وزیر جو قصور سے ہے تحریک انصاف کے ٹگٹ وولڈر آصف نکی کو گزشتہ جو شب ہے اسلام آباد سے ناملوم افراد نے حراست میں لے لیا لیکن اب تک کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اسلام آباد سے سابق جو وفاقی وزیر علی نواز آوان اور اٹک سے جو ٹگٹ ہولڈر تھے اکبر تنولی صاحب بھی دو ہفتوں سے مغفی تھے لیکن ناظرین ہم آپ کو اس حوالے سے مزید بتائیں گے لیکن تحریک انصاف کیا کہنا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان سے اپیل ہے کہ جبری پریس کانفرنس اور کٹ پتلی پارٹیوں میں شمولیت کروانے کے لیے سیاست دانوں کے اغوا برائے بیان پر جمع کروائی گی پٹیشنز کو ترجیب بنیادوں پر جو ہے سپریم کورٹ میں لگائیں تاکہ انسانی حقوق کی پرمالی کا راستہ روکا جائے یہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا جو رونا دونا آپ کے سامنے ہے وہ نظر آ رہا ہے اس سے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ ناظرین جو وفاقی وزیر ہیں علی آوان صاحب ان کا جو علی نواز آوان صاحب انہوں نے اغوا ہونے سے پہلے جو ٹویٹر پہ اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر مجھے جبری طور پہ اغوا کر لیا جاتا ہے یا کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو آپ یہ مت سمجھے کہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑ دوں گا میں پی ٹی آئی سے جو ہے وہ دستبردار ہو جاؤں گا لیکن آج جو ہے اچانک وہ کہاں سے برامد ہوئے ہم اس حوالے سے آپ کو ڈٹیل بتاتے ہیں کہ وہ کیسے برامد ہوئے اور کہاں سے برامد ہوئے آج کا تو یہ ہے کہ اب جو ہے سردار آصف نکی صاحب جو ہے وہ بھی ابھی تک لا پتہ ہیں اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جس طرح پہلے جو رہنما پی ٹی آئی کے ہوا ہوئے تھے ان کو دو ہی اپشنیں دی جا رہی تھی ایک تو وہ سیاست کو خیر آباد کہہ دے یا دوسری طرف وہ جو ہے وہ استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لے تو اس حوالے سے جو ہے وہ علی نواز عوان صاحب بھی جو ہے وہ آج جہاں سے وہ برامد ہوئے ہیں جہاں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے ہم بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اچانک ٹویٹر پہ پتا چلا ہے کہ جو ہم ہیں علی نواز عوان صاحب صابق وفاقی وزید ہو وہ ہفتے پہلے جو ہوا ہوئے تھے لا پتا ہوئے تھے یا سیر کو چلے گئے تھے وہ جو ہیں وہ آج تحریک استحقام پارٹی کے پیٹر انچیف جو ہیں جہنگیر ترین اور صدر علیم خان سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے بعد انہوں نے تحریک استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور یہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب یہ جو اس وقت صورتحال پی ٹی آئی کی ہے تو وہ زیادہ تر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو لا پتا ارکان اسمبلی ہیں یا ٹیگٹ اولٹر ہیں وہ جو آپ کو بتاتے ہیں تفصیل سے کہ انہوں نے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں پہلے تو ایڈیو کا سلسلہ تھا پریس کانفرنس کا سلسلہ تھا لیکن اب وہ ڈیریکٹ جو ہیں وہ جس جگہ سے انہوں نے برامد ہونا ہوتا ہے وہاں پہ ڈیریکٹ برامد ہو جاتے ہیں اور اب انہوں نے یہ سلسلہ جو ہے وہ چینج کیا ہے تبدیل کیا ہے کیونکہ جب بھی وہ کسی اینکر یا ٹی وی چینل پہ جاتے تھے تو ان کو بقیدہ کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اب وہ ڈیریکٹ جو ہیں جس پارٹی میں جانا ہوتا ہے اس پارٹی میں جا کے شمولیت کی تصویر جو ہے وہ ٹویٹر پہ لگا دیتے ہیں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی پہلے چینلہ کار چکے ہیں اور چینلہ کارنے کے بعد جو شیخ رشید صاحب کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور ان کے کیا حلا چال رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اصد عمر صاحب جو ہیں ان کا بھی آپ جو بیان سن چکے ہیں اس کے بعد صداقت عباسی صاحب اور عثمان ڈار صاحب ان رہنماؤں کو تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم سیاستہ سے خیر بات کہہ رہے ہیں اور یہ اصل سارے معاملات نو میہ کے جو واقعہ ہوا ہے جو سانیہ ہوا ہے وہ جو ہے اس کے جتنی مضمت پی جائے وہ کم ہے اور ان تمام لوگوں نے یہ بتایا کہ جو نو میہ کا واقعہ ہوا ہے جو تنصیبات پر انہوں نے حملہ کیا ہے جو کارکنوں کے اس وقت کے حالات تھے ریڈوں کے حالات تھے اس وجہ سے ہم جو ہے وہ تحریک انصاف سے الہدگی کا اعلان کرتے ہیں ہم تحریک انصاف کو جو ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں اور یہاں تاکہ ہم سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں اور ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت جو ہے وہ استحقام پاکستان پارٹی کی جو صورتحال ہے کہ اس میں بھی اب مزید جو ہے وہ دن بہ دن ہم آپ کو پہلے پروگراموں میں بتاتے آ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی کے ارکانیں اسمبلی ہیں یہ ٹیگٹ اولڈرز ہیں ان کا اب رجان جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ استحقام پاکستان پارٹی کی طرف جا رہا ہے آج جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے سابق رہنما ڈاکٹر امجد ہیں انہوں نے بھی جو ہے جنگیر ترین اور علیم خاص ملاقات کے بعد جو ہے شمولیت اختیار کارلی ہے اس سے پہلے بھی جو ہے تھے سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان سال وہ بھی شمولیت اختیار کر چکے ہیں جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے اس کے علاوہ علی زہدی صاحب عمران اسماعیل صاحب فردوس عاشق عوان صاحبہ اندلیب عباس صاحبہ یہ پہلے ہی پی ٹی آئی میں جو ہے بقیدہ طور پہ شامل ہو چکی ہیں ان کے بعد جو ہے یہ زیادہ جو سپیڈ سے پی ٹی آئی کو ڈینک پڑھ رہا ہے پی ٹی آئی کے جو سابق وزرہ ہیں پی ٹی آئی کے جو ایم این ایزے ہیں جو ایم پی ایزے ہیں وہ زیادہ تار اب جو ہے ان کا رجانک سپیڈ سے جو ہے تیزی سے جو ہے وہ تیری استحقام پاکستان پارٹی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو سردار آصر نکیئی صاحب بھی لا پتہ ہوئے ہیں آئندہ چاند دنوں میں ان کے علاوہ جو اور بھی اس وقت لا پتہ ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جس میں اکبر تنولی صاحب ہیں کہ انہوں نے بھی تیری کے جو استحقام پاکستان پارٹی جائنگ کر لی ہے یا انہوں نے سیاست سے جو ہے دست پرداری اختیار کر لی ہے یہ آج کی صورتحال تھی جو ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں اور آئندہ کی صورتحال کے لیے آپ ہمارے چینل ورلڈ وائس ڈیجیٹرل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دپائیں تاکہ جو بھی خبروں سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے لانا سکیں اللہ حافظ